اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ تعالیٰ کرم سے ہم سورہ لدید کا دوسرہ رکو کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کون ہے جو اللہ کو نیک نیتی کے ساتھ خلوص سے کرز دے تو اس کو سندگنا کرے اور اس کے لئے عزت کا صلح یعنی جنت ہے جسے تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور دانی طرف چل رہا ہے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے طرح نیریں بے رہی ہیں انہیں میشان ہو گئے یہی بڑی کمیابی ہے اس میں منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف سے شفقت کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے پر لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا جو اس جانب اندر کی جانب اس میں رحمت ہے اور جو جانب بیرونی ہے اس کی طرف عذاب اور عزیت تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے وہ کہیں گے کیوں نہ تھے لیکن تم نے خود اپنے تیم بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا اور باطل عرضوں نے تم کو دھوکہ دیا یہاں تک کہ اللہ کو کم آ پہنچا اور اللہ کے بارے میں تم کوئی شیطان دغا باز دغا دیتا رہا تو آج تم سے معافضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ وہ کافروں میں اسے قبول کیا جائے گا تم سب کٹکانہ دوزخ ہے کہ وہی تمہارے لائک ہے اور بوری جگہ ہے کیا ابھی تک مومنوں کے لئے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو علاہ برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرف نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھی پھر ان پر زمانہ اتویر گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان سے اکثر نافرمان ہے جان رکھو کہ اللہ ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے ہم نے تھی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی اور اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے کرزہ دیتے ہیں ان کو دو چند دا کیا جائے گا اور ان کے لئے عزت کا صلح ہے اور جو لوگ اللہ اور اس کے پر عمروں پر ایمان لائے ہیں اپنے پردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کے لئے ان کے عمال کا صلح ہوگا ان کے ایمان کی روشنی جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں میں جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین